شرک شرک سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم عدد خلقه و رضا نفسه و زنت عرشه و مداد کلماته یعنی اللہ اس کو یہ بھی لکھے گا کہ اتنا ساتھ انہیں شرک کیا ہے انہیں پہلے انہیں سال لے گیاں کر تو اڈا گھڑا گناہ سی انہوں ختم کرنے ٹیم چاہید ہے اللہ کہتا ہے تو توبہ کر لے میں اس گناہ کو بھی نیکی کے برابر تول ہوں گا ایک بار میری طرف آجا صحیح مسلم میں حدیث ہے اور جامعہ تیرمزی میں بھی اے میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ آسمان تک پہنچ جائیں اور صرف ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لے میں توی توبہ قبول کر لوں گا اور اے میرے بندے اگر تو زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے قیامت والے دن میرے پاس آیا لیکن تو نے ایک گناہ نہ کیا ہوا اور وہ ہے گھڑسیں کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ تو اسے ملاقات کر لوں گا اگر تو انہیں شرک نہ کیا بس یہ گرنٹی دے ایک تو موٹا موٹا شرک ہے نا بیسے تو خواہش نفس کو بھی شرک کہا گیا بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لی ہے وہ بھی چھوٹا شرک تو ہے فجر کے وقت ازان کی آواز سن کے مسجد میں نہ جانا اور اپنے نفس کی پیروی کرنا یہ بھی شرک کی ایک فام ہے تو شرک کا معاملہ بہت سینسٹیب ہے یہ صحیح مسلم کی میں نے آپ کو حدیث بتائی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ہی کہ نبی الاسلام جب شبہ محراج گئے تو اللہ تعالی نے ان کو تین توفے دیئے نمبر ون پانچ نمازیں نمبر دو سورة البکرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول اور تیسرا یہ کہ میں گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا میں اس کی مفرد کرتوں گا قیامت والے دیں یعنی at the end of the day اپنا عذاب بغتنے کے پاس یہ نبی الاسلام کو گرنٹی دی گئے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے تین دفعہ فرمایا جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کونسا ہے جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کونسا ہے جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کونسا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ فرمایا کہا میں تمہیں بتانا دو تمہیں بتانا دو بتانا دو کہیے رسول اللہ بتائیں فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی اس میں بھی یہی الفاظ ہیں لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا ہوا برابر نہیں ہو سکتے سر اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے باقی سب پیدا ہوئے ہیں تو وہ اللہ کے مقابلے پر کیسے آسکتے ہیں نیور کبھی نہیں آسکتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی الاسلام کے پیچھے ایک دفعہ سواری پہ گدے پہ بیٹھا تھا آپ کے اور میرے درمیان بس ایک پالان کی لکڑی تھی یعنی آپ الاسلام نے اپنے پیچھے وہ ایک چھوٹی سی لکڑی رکھی ہوئی تھی کمر کو سپورٹ دینے کے لیے اب وہ یہ نقشہ اس لیے کھینچ رہے تھے اپنا رسول اللہ سے قرب بتانے کے لیے کہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضور گدے پہ بیٹھے ہیں آگے اور میرے اور نبی الاسلام کے درمیان صرف ایک لکڑی کی وہ پالان کی ڈنڈی ہے لکڑی کی سر آپ ذرا خوش نصیبی کا لیول دیکھیں اور نبی الاسلام سواری پہ مجھ سے اشارت فرماتے ہیں معاذ تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں حکم کیجئے پھر حضور نے دوسری دفعہ کہا اے معاذ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں تیسری دفعہ بھی اس طریقہ پھر حضور نے یعنی یہ اس لیے آپ کرتے تھے کہ کسی کو اٹینٹیف کریں کہ میں آپ کو بہت بڑی بات کرنے لیں تو میں معاذ جانتے ہوں کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے کہ رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہلائیں تو پھر نبیل اسلام خاموش ہو گئے سواری تھوڑی آگے گئی پھر آپ نے کہا معاذ کہا یا رسول اللہ حاضر لبائی کا یا رسول اللہ یہ الفاظ ہے یا رسول اللہ حاضر پھر کہا معاذ لبائی کا یا رسول اللہ تین دفعہ پھر جانتے ہو جو بندہ یہ کر لے کہ وہ شرک نہ کرے اور اللہ کی ہی عبادت کرے اس بندے کا اپنے رب پہ کیا حق ہے بندے کا کیا حق ہو سکتا ہے بندے کی کیا اقاد ہے لیکن اللہ نے انسان کو یہ عزت دی ہے کہ جو شرک نہیں کرتا اور صرف اس کی بات کرتا ہے وہ پھر اللہ پہ حق رکھتا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ عذاب نہ دے اور قیامت والے دن بخش دے یہ ہے اس بندے کا حق اپنے رب کے اوپر اللہم مجعلنا منہ آمین اللہم انا نسألک جنت الفردوس معن نبیہین والصدیقین والشہدائی والصالحین آمین یہ اس بندے کا حق ہو جائے سنن ابن ماجہ میں اور مصند احمد میں حدیث ہے معاذ ابن جبل کہتے ہیں یہی معاذ اور ابو دردہ اصحابِ صوفہ میں سے وہ کہتے ہیں میرے خلیل نے میرے جگری یار نے رسول اللہ کے لئے وہی لفظ استعمال کر رہے تھے میرے خلیل نے مجھے یہ نصیت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا خواہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے وہ تیار ہو جانا لیکن شرک نہ کر اچھا مسلمان بڑے کانفیننٹ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو کوئی بھی شرک نہیں کرتے ہیں شرک نے مکہ گیا جی وہ میری ذرا ویڈیو بھی کہتے ہیں مکہ ہے ایک کبرہ ہوتے آکے ہندو پہ سجدے کر دینے علی اللہ جو شیعہ کا ایک گروہ ہے نسیریہ شام میں وہ کوئی ہندووں میں سے نکلا ہوئے ہیں شیعہ میں سے نکلا ہے نا اور سنیوں میں سے جو یہ فرقہ قادیانیوں کا نکلا ہے یہ رسول اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کر دی ہے یہ کوئی اسمان سے تو نہیں نازل ہوئے یہ پہلے ہنفی تھا نا علامت قادیانی دجال تو اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو یہ کہاں سے ٹپ پڑھیں پھر تصوخ میں حلولیہ جو اللہ کے لئے حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں کشف الباجوب میں علی بن عثمان حجویری نے خود لکھا کہ وہ گمراہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمارے اندر آجاتا ہے تو یہ شرک کر رہے ہیں تو شرک اگر ختم ہوا ہوتا تو یہ سب لوگ ویسے ہی لکھتے رہے ہیں یہ بہت سینسٹیب معاملہ ہے